اسلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ کس طرح آٹومیٹک گاڑی کے ایکسلیٹر اور بریک کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے چلتے ہیں گاڑی کے اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کا رائٹ سیٹ پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا ایکسلیٹر ہے اور اس کی یہ جو ہے یہ اس کی بریک ہے تو آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ بڑی اس کی جو ہے آٹومیٹک گاڑی کی بریک بڑی کیوں ہوتی ہے اور مینویل گاڑی کی جو بریک ہوتی ہے وہ کیوں چھوٹی ہے اور اس کو کنٹرول کس طرح کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس گاڑی کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس کا یہ پوسٹ آٹ بٹن ہے یہ دیکھیں یہ اس کا پوسٹ آٹ بٹن ہے اور نیچے بریک پہ ہم نے پاؤں رکھ کے اس کو کر لینا ہے اسٹارٹ پریس کیا گاڑی ماری ہو گئی اسٹارٹ تو اب جب اس گاڑی کو چلاتے ہیں تو سب سے پہلے بریک پہ پاؤں رکھ کے ہم نے گیر لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ڈرائیو آ گیا یہ گاڑی کے میٹر میں بھی ڈرائیو شو ہو رہا ہے تو ڈرائیو کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو کس طرح گنٹرول کرنا ہے یہ اس کو آہستہ 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 پاؤں اٹھائیں گے اور آپ نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ دینا ہے تو آپ نے جو پاؤں رکھنا ہے نا اس کے پاؤں رکھنے کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ آپ نے اس طرح کر کے رکھنا ہے اس طرح کر کے اور یہاں سے آپ نے ایسے اٹھا کے ایسے رکھنے میں آپ کو بہت ہی آسانی ہوتی ہے اگر آپ اس طرح کر کے پاؤں رکھیں گے تو یہ غلط طریقہ یہاں سے آپ کو ایسے پاؤں رکھنے میں دشواری ہوتی ہے اور پاؤں بھی نیچے دیکھیں ٹیڑھ ہوتا ہے اور یہاں پہ آسانی سے پاؤں نہیں رکھا جا سکتا یہ اس طرح کر کے نہیں رکھا جا سکتا آپ نے اس کو اس طرح کر کے پاؤں آپ کی ایڈی یہاں پہ ہونی چاہیے ٹیڑا ہونا چاہیے پاؤں اور یہاں سے آپ نے یہاں پہ ایسے یہاں سے آپ ایکسی لیٹر دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ نے جیسے ہی بریک آپ نے لگانی ہے تو یہاں ایسے کر کے آپ ایسے بریک پہ پاؤں رکھیں گے تو بڑے ہی آسانی سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا اس طرح کر کے آپ پاؤں رکھیں گے اور یہاں ایسے لے کے آئیں گے تو یہ آپ کو پوری اپنی ایک نا ٹانگ یہ دیکھیں آپ کو پوری ٹانگ اس طرح گھما کے تو پھر ادھر لے جانی پڑتی ہے یہ دیکھیں لیکن آپ نے صرف جو ہے نا اپنا پاؤں اس طرح ٹیڑا رکھنا ہے ٹیڑا رکھنے کے بعد آپ نے اس طرح بڑی ہی آسانی سے آپ اس کو گنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو اس کا لیور ہے بریک لیور یہ پیٹ جو ہے یہ بڑا کیوں رکھو ہوتا ہے تو اس کی بھی ایک ریزن ہے کہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اس طرح اچانک کچھ آگی تو آپ دوسرے پاؤں سے بھی اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ ذرا بڑا ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ چھوٹا ہو جس طرح مینول کار کا ہوتا ہے یہ ہنڈ بریک تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پاؤں سلپ ہو سکتا ہے سلپ ہونے کے چانس ہوتے ہیں اس لیے اس کو تھوڑا سا بڑا رکھتے ہیں اور ویسے بھی یہاں پہ سپیس بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ادھر کلچ کی اپشن اس میں نہیں ہے آٹومیٹر گاڑی ہے تو اس لیے اس کو بڑا ذرا کر کے رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ دونوں پاؤں سے کچھ ایسے بھائی بھی ہیں جنہوں نے صرف آٹومیٹر گاڑی چلائی ہے تو وہ اس کو لیفٹ پاؤں سے بھی بریک کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن اس کو بریک کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف آپ نے رائٹ پاؤں ہی استعمال کرنا ہے لیفٹ پاؤں آپ نے استعمال نہیں کرنا تو آج کی جو ہماری ویڈیو تھی یہ بہت انفرمیٹیو تھی زیادہ تر جو ہمارے نیوڈر گاڑی ہیں ان کو نہیں پتا کہ آٹومیٹر گاڑی کو چلانے کے لیے کس طرح پاؤں رکھے جاتے ہیں تو آپ نے جس طرح میں نے یہ پاؤں رکھا ہو آپ نے ٹیڑھا کر کے پاؤں رکھنا ہے بلکل آپ نے اس طرح سیدھا کر کے پاؤں نہیں رکھنا تو اس طرح اگر آپ پاؤں اس طرح رکھیں گے تو آپ کا جو ہے نا پاؤں صحیح کنٹرول نہیں ہوگا اور آپ اس بریک کو صحیح طرح آپ دبانی سکے گے تو صحیح طریقہ جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کر کے گاڑی کو چلانا ایکسیلیٹر دے رہے ہیں پھر بریک پاؤں رکھیں ایکسیلیٹر دے رہے ہیں پھر روک نہیں ہے تو اس طرح آپ نے بریک پہ پاؤں رکھنا ہے اور اگر آپ کئی لونگ پہ جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ پیٹ بڑا ہوتا ہے اس کے لیے آپ یہ لیفٹ پاؤں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بولے تاکہ ہر آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو مل سکے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ